جیسے وقت ہم سکھر کے حسنت کی علاقے سائٹ ایریا کریشی گوٹ اور مایکرو کالونی کی تین لاکھ سے زیادہ آبادی کو سکھر شہر سے ملانے والے واحد کریشی روڈ پر موجود ہیں یہ روڈ پچھلے چار سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے گھٹو گھٹو پانی کھڑا ہے تین لاکھ سے زیادہ لوگ روزانہ کی بنیادوں پر گندے پانی سے گزر کر شہر کے طرف آتے ہیں لیکن پچھلے چار سالوں سے حکمرانوں نے اس روڈ کو بنانے کی کوئی تکلیف نہیں کی تین لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن حکمرانوں کو کسی بھی قسم کا ترسنی آ رہا انہوں نے اس روڈ کی مرمت کرانے کے لیے تاہار کسی بھی قسم کے اقدامات نہیں کیے پانی کے وجہ سے لوگوں میں مختلف بیماریاں جو ہے وہ امراض پھیل رہے ہیں ڈائریا پھیل رہا ہے اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں مچھلوں کے وجہ سے جو ہے وہ ملیریا بھی یہاں پر وبائی صورت اختیار چکر چکے لیکن حکمران تاحال جو ہے وہ اس سڑک کو بنانے کیلئے تیار نہیں ہے اب جو بلدادین تخابات ہیں وہ تمام فاصلے تیہ کرتے ہوئے ایک دن کی دوری پر آن پہنچی ہے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بلدادین تخابات میں ان لوگوں کو منتخب کریں گے جو ان کے مسائل حل کریں گے تو اس مرتبہ انہیں ایک موقع ملا ہے بلدادین تخابات میں ان لوگوں کو منتخب کرنے کا جو لوگ ان کے اپنے ہوں اور جو ان کا مسائل حل کریں تو بلدادین تخابات ایک دن کی دوری پر دیکھنا یہ ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل کریں گے اور بلدادین تخابات کے دن ان لوگوں کو منتخب کریں گے جو لوگ ان کے مسائل حقیقی طور پر حل کریں بہت شکریہ سلیم اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو بریکنگ میری